اگر آپ بھی کتے پالنے کے سوکھین ہیں یا آپ کو پالتو جانوروں سے پیار ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم بتانے والے ہیں کہ آپ اپنے کتے کو بہت ہی جلد اپنا سب سے وفہدار اور سب سے بسوازنی کیسے بنا سکتے ہیں جس سے وہ ایک سپاہی کی طرح ہمیشہ آپ کا اور آپ کے گھر کی رکھوالی کر سکیں آپ کو ہمیشہ سچیت کر سکیں اور آپ کو کبھی کوئی نقصان نہ پہنچائیں دوستوں آج کی سمیہ میں جانور انسانوں سے زیادہ وفہدار اور بسوازنی ہوتے ہیں انسان تو ایک بار آپ کا فروسہ توڑ دیتا ہے آپ کو دھوکہ دے دیتا ہے لیکن جانور ایسا کبھی نہیں کرتے اگر آپ اپنے کسی پالتو جانور کو پیار سے اور اچھے سے رکھتے ہیں تو وہ ہمیشہ آپ کے لئے ہی جان دیتے ہیں تو چلیے اب بتاتے ہیں کہ آپ اپنے کتے کو کیسے اپنا وفہدار اور بسوازنی بنا سکتے ہیں دوستوں اگر آپ نے ابھی کوئی نیا کتہ پالا ہوا ہے یا کچھ سمیہ ہو گیا یا پھر کتہ پالنے کی سوچ رہے ہیں تو آپ اپنے کتے کو کبھی بھی کوئی ماس میٹ مت کھلائیں جیسے کہ کچھ لوگ اپنے کتے کو چھوڑ دیتے ہیں تو کتے کچھ بھی کھانے لگتے ہیں اس سے آپ کا کتہ کاٹنے والا اور بسائلہ بن جاتا ہے جس سے آپ کے ہی پریوار بچوں کو نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے دوسرا آپ اپنے کتے کو اپنا وفہدار اور بسوازنی بنانے کے لیے اسے ہر روز سامپو تھوڑا سا میٹھا گڑ جرور کھلائیں آپ اس کو روٹی کے ساتھ بھی دے سکتے ہیں اس سے آپ کا کتہ آپ سے بہت زیادہ لگاؤ رکھنے لگتا ہے اور آپ کا کہنا ماننے لگتا ہے تیسرا آپ اپنے کتے کی ساف سفائی کا پورا دھیان جرور رکھئے کہیں اسے کوئی کیلے نہ لگیں اسے گرمیوں میں جرور نہ لائیں چوتھا اپنے پالتو کتے کو کبھی بھی سڑک میں گھومتے عوارہ کتوں سے لڑائی مت کروائیے جیسے کہ کچھ لوگ کرتے ہیں مجھے لینے کے لیے پانچوانا اپنے کتے کو ہر روز اپنے ساتھ سوبہ گھومانے جرور لے جائیں اس سے کتے کے اندر آپ کو لے کر ایک بسواز بن جاتا ہے اور کتے کو انند بھی آتا ہے چھٹوانا کتے کو کبھی بھی بند کمروں میں نہ رکھیں نہ ہی باندھیں اس سے کتے بہت زیادہ نرواز ہو جاتے ہیں اور کبھی کبھی پاگل بھی ہو جاتے ہیں تو دوستوں یہ تھی کوٹسٹ جس سے آپ اپنے کتے کو اپنا سب سے وافہدار اور بسوازنی بنا سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہے ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنوات موسیقی